فرینڈ دا گلف ٹیکنیکل میں آپ کا سواگت ہے اور ہمیشہ کی طرح ایک نئی ویڈیو میں آپ سب کا سواگت ہے آپ کا جو ٹاپک ہے وہ سیفٹی ریلیٹڈ ہے جو انڈیا کے اندر یا کہیں بھی اور سیفٹی کا انٹروی دیتے ہیں اس کو کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے جب نیا سیفٹی ہوتا ہے تو اس کو کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے ریگر کے بارے میں جانکاری اس کو کافی زیادہ نہیں ہوتا ہے اس میں ہمیں انٹروی میں کافی زیادہ پوچھا جاتا ہے ایک سیفٹی ڈیپارٹمنٹ سے جو ان کو پتا نہیں ہوتا ہے یہ چیز آپ کو کب آئے گا جب ایکسپریئنس ہوگا جب ہی آئے گا تو پھر میں اس ویڈیو کو شروع کرتا ہوں اور شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہو تو ویڈیو سبکرائب کر دیں اور اس کے بعد میں اپنا جو ٹاپک ہے وہ چالو کرتا ہوں کہ ایک سیفٹی کو کیا کیا کام کرنا ہوتا ہے ریگر کے ریلیٹیٹ سے اگر ریگر کا کوئی جاب کے بارے میں کوئی انٹروی میں پوچھا جاتا ہے تو اس کو کس طریقے سے آپ انٹروی میں بتا سکتے ہیں اور اس میں آپ کا کیا کیا کام ہوگا اور کیا کیا اس میں ریسپنبلیٹی ہوگا تو سارا کچھ اس ویڈیو کے اندر میں کور کروں گا تو ویڈیو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں سب سے پہلا آپ یہ سمجھیں کہ آپ ایک سیفٹی ہے اور سیفٹی کافی کورس کرنے کے بعد جسے نمبوش ہوگا کرنے کے بعد وہ اس جوب کے اندر آتا ہے اس کے بعد پھر آپ کو کام میں جب آتے ہیں تو اس کے بعد جب ایکسپریئنس ہوگا جب آپ کو اس کے بارے میں معلوم ہوگا کیا کام ہوتا ہے ریگر میں اور کیا چیز ہمیں کرنا ہے اور کیا نہیں ہے اور ہماری کیا ذمہ داری ہے سب سے پہلے تو یہ چیز سیکنڈ چیز ہے ایک سیفٹی ڈیپارٹمنٹ کو ہر ورک کے اندر دیکھنا پڑتا ہے جیسے الیکٹیکل ورک کے بارے میں جانکاری ہونا چاہیے ویلڈنگ کے بارے میں جانکاری ہونا چاہیے ریگر کے بارے میں سب سے زیادہ جانکاری ہونا چاہیے اس کے بعد ہزارڈ کے بارے میں جانکاری ہونا چاہیے اس کے بعد ہم ویدر جیسا ویدر کنڈیشن ہے پھر روڈ وائیکلز کا بھی آپ کو سیفٹی کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے مطلب بہت سارے چیزیں ہیں جو سیفٹی کے اندر آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ کافی زیادہ کیٹیکل ہے مطلب کافی زیادہ ڈینجر ہے کہ ڈینجر منس یہ اس کے لئے میں بتا رہا ہوں کہ آپ کا مائنڈ مطلب ایک جگہ پر نہیں رہے گا جیسا بھی فور ایک جامپل میں ایک ریگر ہوں تو ریگر ایک ریگر جیسا پورا کورس کرے گا تو یہ ایک سیمپل ہو گیا کہ ایک ون وے میں ہے لیکن سیفٹی ڈیپارٹمنٹ ایک ون وے میں نہیں ہوتا ہے وہ کافی زیادہ ان کو ہر کام کے بارے میں معلوم ہونا ضروری ہوتا ہے تو سب سے زیادہ اہم جو ہے وہ ریگر کے کام میں ہے اس کو جانکاری ہونا چاہیے جتنا آپ کو جانکاری ہوتا ہے اس سے زیادہ جانکاری ان کو بھی ہونا چاہیے سیفٹی ایک ریسپیکٹیبل جوب ہے بٹ ایک ٹھینکس لیکس بھی جوب ہے مطلب یہ سیفٹی جوب ایک ایسا چیز ہے جو ویڈاوٹ ٹھینکس لیکس جوب ہے یہ مطلب اس میں کوئی ٹھینکیو کا امید ہم کو نہیں کرنا ہے سب سے پہلی بات سیکنڈ جو چیز ہے آپ سے جو انٹرویو میں جو پوچھا جائے گا جس کے لئے میں ابھی آپ لوگ سامنے ویڈیو میں آیا ہوں سب سے پہلے آپ کو آپ کے پاس کوئی کرن آیا اس کو انسپیکشن کرنا ہے اس کو چیک کرنا ہے اس کو آپ کس طریقے سے چیک کریں گے سب سے پہلا چیز جیسا اس سے پہلے میں ویڈیو میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں تو سب سے پہلے ہم کو ہوک وغیرہ چیک کرنا ہے پھر بوم اسٹیکچر چیک کرنا ہے سیفٹی کو یہی کوشن انٹرویو میں بھی پوچھے جاتے ہیں بوم کا اسٹیکچر چیک کرنا ہے انٹی ٹو بلوگ چیک کرنا ہے پھر جو سلائی ہوتا ہے جو سیف لوڈ انڈیگیٹر اس کا فل فارم ہے وہ آپ کو چیک کرنا پڑے گا پرو پر کام کر رہا ہے کی نہیں اور اس کے بعد پورا ہیڈرا یا کرن ہے آپ کا پورا اس کا condition چیک کرنا ہوگا پھر operator کا license جو vehicle کا جو paper وغیرہ ہوتا ہے heavy transport کا وہ سب آپ کو پورا چیک کرنا ہوگا اس کے بعد tire condition چیک کرنا ہوگا back alarm چیک کرنا ہوگا اس کے بعد پھر operator कیبن میں medical kit ہے کی نہیں emergency کے related سے تو وہ چیک کرنا ہوگا سیکنڈ جو امرجنسی سیجویشن میں آپ کو سیلینڈر یوز ہوتا ہے فائر سیلینڈر تو وہ ان سب چیزوں کو آپ کو چیک کرنا ہوتا ہے سب سے پہلی تو یہ بات سیکنڈ چیز ہے آپ ایک سیفٹی ڈیپارٹمنٹ سے آپ کو کیا کیا اس کے اندر رسپنبیلیٹی دیکھنا ہے یہ چیز یہ ویڈیو سبھی کے لیے ہے لیکن خاص سپیشل سیفٹی والے لوگوں کے لیے ہے اس میں آپ کو رنگی ڈیپارٹمنٹ میں کیا کیا دیکھنا ہے ویڈی سپیڈ دیکھنا ہے ہوا کا کتنا ہے اگر بتیس ہے بتیس سے اوپر ہے تو یہ ویڈی سپیڈ میں آپ کام نہیں کر سکتے ہیں سیکنڈ جو چیز ہے آپ کو بوم اگرہ انیٹ ایم سائیڈ پر چیک کرنا ہوگا تیسرا بات ہے آپ کو اگر ایکسپریئنس اچھا ہو گیا تو آپ کو دور سے معلوم پڑ جائے گا کہ اس میں ابزرویشن ہے یا اس میں کچھ پرابلم ہے تو آپ اس کو جا کے شاٹ آٹ کر سکتے ہیں اس کو بتا سکتے ہیں اس کے بعد سب سے زیادہ آپ کو دھیان دینا ہے سیفٹی ڈیپارٹمنٹ میں بیریکیشن کا جیگر نے بیریکیشن لگایا کی نہیں اس میں دیکھنا ہے بیریکیشن میں بہت زیادہ خطرہ ہے اس میں باہر میں بھی خطرہ ہے اندر بھی خطرہ ہے تو وہ سب چیز آپ کو کیر کرنا ہوتا ہے بیریکیشن کے اندر جیسے آپ کو ہزارڈ کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے اندر بیریکیشن کے اندر ہزارڈ ہے لوڈ ٹوٹ سکتا ہے گر سکتا ہے اس کے بعد اگر آپ نے سیلنگ چیکنے کیا تو ٹوٹ بھی سکتا ہے اس کے بعد آپ سسپنڈڈ لوڈ میں آ سکتے ہیں پھر لائن آف فائر میں آ سکتے ہیں لائن آف فائر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی بوم کے نیچے کھڑے ہیں وہ بھی لائن آف فائر ہو گیا لوڈ کے نیچے کھڑے ہیں یہ سسپنڈڈ لوڈ ہو گیا ٹیگ لین یوز کیا ہے کہ نہیں وہ پروپر دیکھنا چاہیے اور سیلنگ ہیچ کے کونسے ٹیپ میں باندھا ہے کتنے انگل کتنے ڈگری میں باندھا ہے یہ سب پورا پوائنٹ دیکھنا چاہیے اور یہ سب پوری جانکاری میں ایک ویڈیو کے اندر ہر ویڈیو کے اندر دے دیا ہوں میں اپنے چینل پر تو اگر آپ وہ ویڈیو نہیں دیکھیں تو آپ ہمارے چینل پر پوری لیسٹ ہے آپ پورا سچ کر کے دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو موسم کے حساب سے آپ کا اپنا ہیلت جو ہیلت ریکارمنٹ ہے جو ورکر کے لیے اس کے بارے میں بھی سوچنا ہوگا جیسے اگر گرمی کا ٹیم ہے تو اس میں پانی اینی ٹیم پینا ہوگا تو آپ کو اس طریقے کا مطلب پورا گائٹ کرنا ہوگا سائٹ پر اس کے بعد آپ جیسے گرمی میں کس طریقے سے اپنا بوڈی ٹمپریچر چیک کریں گے جیسے پشاپ کے ذریعے ہم لوگ چیک کرتے ہیں جیسے اگر پیلا پشاپ زیادہ آتا ہے تو ہم کو معلوم پڑی جاتا ہے ہمارا جو بوڈی کا ٹمپریچر تھوڑا زیادہ ہو گیا تو اس طریقے سے ورکر کو اپنے ٹی بی ٹی کے اندر ہے ٹول باکس کے اندر بتانا ہے سیکنڈ جو چیز ہے کبھی بھی آپ یہ مسجل چکی ایک سیفٹی والا ہی آپ کو ٹی بی ٹی کرے گا ٹی بی ٹی سب سے زیادہ جو ضروری ہوتا ہے وہ ریگر فورمین کے لئے ضروری ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ وہ ایک ریگر کے ساتھ وہ اینی ٹیم جوب کرتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کیا کیا اس میں ہزارڈ ہے کیا کیا ہوا تھا کل ہوا تھا جو آج وہ ٹی بی ٹی کے اندر بتا ہے سب سے زیادہ یہ فائدہ ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ سیفٹی والے کو بھی بتانا چاہیے مارننگ کے اندر ٹی بی ٹی کے اندر ہر چیز کور کرنا چاہیے کور کرنے سے آپ کو وہ جو بندہ ہے اس کو بھی معلوم پڑے گا کہ ہم نے کیا کیا ہزارڈ کل کیا تھا اور ہمیں کس طریقے سے آج سی جوب کو کرنا ہے اس کے بعد سیفٹی کے لئے سب سے اس ٹرائک پوائنٹ ہے کبھی بھی ہم ابزرویشن بتاتے ہیں یا کوئی گلتی ہم بتاتے ہیں تو اس کو پیار سے ہینڈل کرنا چاہیے نہ کی ہم گرم ہو کر اس کے بعد ہم اس طریقے سے پیار سے اس چیز کو ہینڈل کرنا چاہیے جسے کوئی بندہ گلتی کر رہا ہے سائٹ پر اس کو ہم اچھے سے بلا کر اچھے سے سمجھانا چاہیے تاکہ کیونکہ جو ورکر ہوتے ہیں وہ بہت رسپیکٹیبل ہے کیونکہ وہ کافی محنت کرتے ہیں اس کا مائنڈ ہمیشہ گرم ہوتا ہے آپ کا مائنڈ تھنڈا رہے گا اس کا مائنڈ بہت گرم ہوتا ہے تو اس طریقے سے آپ کو ان کو رسپیکٹ نظر سے دیکھنا چاہیے اور ورکر کا بھی ایک رسپیکٹیبل بنتا ہے کہ ان کو بھی سیفٹی والے کو بھی رسپیکٹ دینا چاہیے کیونکہ وہ آپ کا دشمن نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کا ایک ایز ای فرینڈ ہے آپ کے فیملی کے لیے وہ آپ کو روک رہا ہے ٹوک رہا ہے اس کے لیے میں اس کمپنی میں ہوں یہاں پر ایک روکو ٹوکو ایک اسکیم ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کی فیملی بھی بیک گرونڈ میں انتظار کر رہی ہے آپ کی اگر آپ کوئی غلط کام کر رہے ہیں آپ کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو آپ کے جیسا ہماری بھی جیسی فیملی ہے آپ کی بھی فیملی ہے تو وہ جیسے ہم کو ہمارے فیملی کو جیسا تکلیف ہوگا اس طریقے سے آپ کی بھی فیملی کو تکلیف ہونے کا ہوتا ہی ہے فور ایکزمپل ہوتا ہی ہے تو اس کے لئے ہم سب ایک سائٹ پر ہے ایک مین پاور کی جیسا ہے ہم جیسے ایک بھائی بھائی جیسا ہے ایک یونیٹی جیسا ہے ہم کو اس طریقے سے کام کرنا ہے تو اس کے لئے ہم لوگ سیفٹی کا بھی پروٹیکشن کریں اس کا سپورٹ کریں اور جو بتاتے ہیں اس چیز کو فولو کریں اس کے بعد آپ اگر ہائٹ پر کام کر رہے ہیں تو یہ بھی آپ سے انٹرویو میں پوچھا جائے گا کہ 1.8 میٹر پر آپ کو لاغو ہو جاتا ہے فل بوڈی ہارنیس کا تو ان سب چیزوں کا آپ کو دھیان رکھنا ہوگا سائٹ پر اس کے بعد آپ جو ہائیوی لیفٹنگ کر رہے ہیں ہائیوی لیفٹنگ کے اندر آپ کو کیا کیا پرکوشن کرنا ہے تو یہ چیز الگ الگ کیٹیگری میں ہے جیسے کیٹیکل لیفٹنگ کیٹیکل لیفٹنگ میں آپ اگر کر رہے ہیں تو کیٹیکل لیفٹنگ میں ہمیں کیا کیا پوئنٹ دیکھنا ہے اگر 85% سے اب آو ہے تو کیٹیکل لیفٹنگ ہو گیا تو اس میں ہمیں الٹ ہو جانا ہے فور اگزامپل مینس کہنے کا مطلب یہ ہے کیٹیگری کا مطلب یہ ہے آپ کو ہزارڈ کے اگر کیٹیکل لیفٹنگ ہے یا ہائیوی لیفٹنگ ہے ہائیوی لیفٹنگ میں کیا کیا ہزارڈ ہونے والا ہے تو وہ آپ کو پہلے سے تیاری کر لینا چاہیے اس کے لئے اس کو کٹیگری میں رکھا گیا ہے تاکہ آپ اپنا ایک فائل اوپن کر دے کہ میں کو ابھی الٹ ہو جانا ہے ابھی وہاں پر اس طریقے کا کام چل رہا ہے اس کے بعد ہر چیز کا خیال رکھنا چاہیے جیسے ابھی کہیں بوم کلرنس کا سب سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے اس کے بعد کیا کپسٹی بن رہا ہے کیا لوڈ چارٹ بن رہا ہے لوڈ چارٹ کے اندر کیا منشن کیا گیا ہے یہ سیفٹی والے لوگوں کے لیے ہے کی لوڈ چارٹ کو دیکھنا چاہیے اور اس کے بعد جو اگر آپ کو لفٹنگ پلان بنانے کا دیا ہے تو لفٹنگ پلان جب آپ کو دیا ہے تو آپ کی رسپونبیلیٹی بنتی ہے کی پورا ایریا آپ کو پورا واش کرنا چاہیے ہر ایک ایک لوگوں سے کمیونکیٹ کرنا چاہیے کمیونکیشن ایک سب سے اچھا چیز ہے میرے حساب سے کمیونکیشن سے آپ کا جو ابزرویشن ہے یا جو لوگوں کا ٹینشن ہوتا ہے کام میں اس کو آپ ایک دوسرے کو بات سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ جب کمیونکیشن کریں گے گوڈ کمیونکیشن اس کو کہتے ہیں اس کے لیے کبھی بھی آپ گوڈ کمیونکیشن کرنے کی کوشش کریں کام کے ریلیٹیٹ سے تو آپ جب یہ کریں گے تو آپ ایک دوسرے کو ناولیج شیئر کر سکتے ہیں سیکنڈ جو چیز ہے اگر جو نئے سیفٹی ہے تو اس کے لیے سب سے بڑا پوائنٹ ہے جب بھی آپ سائیڈ پر فرسٹ ٹیم آ رہے ہیں یا آپ کے پاس ایکسپریئنس نہیں ہے تو سب سے پہلے آپ ہر جوپ کے پاس جائے اور جوپ پہ کھڑے رہ کے اس لوگوں سے پوچھے اس ٹولز کو اٹھائے پوچھے یہ کیا کر رہے ہو یہ کیا کر رہے ہو اس سے کیا ہوتا ہے تو اس سے وہ آپ کو جب وہ فیڈ بیک دیں گے جب وہ آپ کو ریپلائے دیں گے جب وہ ورکر تو آپ ان سے بھی وہ کام سیکھ سکتے ہو بہت ایزی ہے سیکرٹ طریقہ ایک ہے سب سے ایزی اور آسان طریقہ ایک یہی چیز ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ میں کسی سے نہیں پوچھو اور میں جان بھی لوں تو آپ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں لوگوں کو روکو ٹوکو تو روکو ٹوکو میں بھی اگر وہ آپ کو ریپلائے دے گا تو آپ کو ایک اچھا نولیج شیئر ملے گا تو آئی ہوپ کی اس ویڈیو میں آپ نے بہت کو سمجھا تو میرے مائنڈ میں تھا کہ آپ کو یہ چیز میں بتاؤ اچھے سے تو میرے سے جو مائنڈ میں تھا تو میں نے آپ کو کوپریٹ کیا اور جو اس ویڈیو کو دیکھیں اور ویڈیو کے اندر کمنٹ بھی کریں اور کمنٹ کرنے کے بعد جو بھی آپ کا کوشنس ہے اس کو کلیرلی آپ کمنٹ کے اندر لکھ سکتے ہیں تاکہ میں اس کو پڑھوں پھر اس کے لئے نیسٹ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بناوں تو پھر ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں اور نیسٹ ٹوپک پر ملتے ہیں